محسوس فرماتے وہ آخری زمانے میں قبہ گناہ ختم ہو جائے گا لفظ ہے یعنی جس چیز کو اسلام قبی سمجھتا ہے وہ لوگ قبی نہیں سمجھیں گے یعنی میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں یہ محسوس مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں معاشرہ کتنا آپ کے اوپر اثر رکھتا ہے مثال کے طور پر بیس سال پہلے جب کوئی جوان جب کوئی بزرگ شادی کے لیے جاتا تھا وہ شادی کے لیے شرائط کون سی رکھتا تھا بیس سال پہلے شریف عورت نجیب عورت باہیا خاتون کس کو کہا جاتا تھا پی فور ٹونٹی ائرز وہ اور تھی آج کس کو کہا جاتا ہے وہ سیم ہے کہ نہیں آج والے دن کیوں کہتے ہیں ہم جاتے تھے یہ ہوتا تھا آج ہی ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کی سوچ بدل رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی عادتیں بدل رہی ہیں آپ کی فکر بدل رہی ہے اور یہ اتنی آسانی سے بدلتی ہے کہ نامحسوس آپ فیل بھی نہیں کر پاتے آپ کر رہے ہیں لیکن آپ فیل نہیں کر رہے ہیں پہلے ہجاب کی کتنی اہمیت تھی آج ہجاب کہا ہے پہلے غیرت کی کتنی اہمیت تھی آج غیرت کا مفہوم بدل گیا اس لیے ہم کہتے ہیں معاشرہ ایون لینگویچ آپ کے اوپر بڑا اثر رکھتی ہے جو انگلیش پڑھے لکھیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں آپ غیرت کا ترجمہ انگلیش میں دکھائیں گے لفظ غیرت انگلیش میں دھونکے دکھائیے انگلیش میں غیرت کو کیا کہا جاتے ہیں حسد اور غیرت کی انگلیش میں ایک ہی میلنگ ہے جیلس کہتے ہیں غیرت کو بھی جیلس کہتے ہیں حسد کو بھی حسد صفت رزیلہ ہے غیرت صفت حسنہ ہے اچھی صفت ہے لیکن انہوں نے جب ایک میلنگ کر دی تو غیرت وہاں صفت رزیلہ بن گئی یعنی غیرت بھوئی چیز بن گئی اگر کسی کی بیوی کو کوئی نام حرم دیکھتا ہے اور اسے ہاتھ دیتا ہے اینڈ شیک کرتا ہے تو غیرت تو فطرت میں آئے اس بندے کو برا لگتا ہے بھئی یہ میری بیوی کو ہاتھ دے رہا ہے گلے لگ رہا ہے تو اس کو فوراں کہتے ہیں don't be jealous حسد کیوں کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے اندر بری عادت ہے تو وہ اس عادت کو مٹانا چاہتا ہے انگلیش اس عادت کو مٹانا چاہتا ہے کہتا ہے یہ غیرت بری چیز ہے یہ حسد آئے جس طرح اسلام میں حسد برا ہے حسد غیرت اچھی آئے یعنی زبان آپ کے اوپر اتنا اثر رکھتی ہے تو سوچئے کلچر کتنا انسان کے وجود پر اثر رکھتا ہے ایک فرہنگ انسان کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محفظ ہوتا ہے وعجل فریعت